اردو داستان چینل پر خوش آمدید موزی سامین حضرت آئیے سنتے ہیں اردو ناوی الانتقام قسط نمبر 113 موزی سامین آپ سے امید کی جاتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ آج کھانے میں دال چاول بنا لے نشینوں اور ساتھ میں پودینی کی چٹنی بڑے دن ہو گئے اپنا دیسی سادہ کھانا نہیں کھایا حسب معمول پارلہ جانے کے لیے نکسک سے تیار محناس نے اپنے پرس میں موجود اشیاں کا جائزہ لیتے ہو دوستانہ ریجے میں حکم جاری کیا بازل کا شینوں کے ساتھ جتنا حقارت آمیر سلوک تھا وہ اس کے لئے اپنے دل میں اتنی ہمدردی رکھتی تھی شینوں کی خاموش مزاجی اور فرما پرداری نے اس ہمدردے کو آہستہ آہستہ پسندیدگی میں تبدیل کر دیا تھا اور کبھی کبھی وہ اس سے دل کی بات بھی کر جاتی تھی میری ماں کے ہاتھ میں بہت زائقہ تھا وہ جب کبھی دال چاول بناتی تھی اس کے ساتھ پودینے اور عملی کی چٹنی ضرور ہوتی تھی کبھی کبھی پاپڑ بھی تل لیتی تھی اس سادہ کھانے کا زائقہ تو اتنا لا جواب ہوتا تھا کہ اس کے اگر فائیو سٹر ہٹل کا کھانا بھی کم تر لگتا ہے مجھے وہ تصور میں اپنے اس چھوٹے سے گھر کو یاد کر رہی تھی جہاں وہ سب بہن بھائی فرشی دسترخان لگائے ماں کے ہاتھ کا کھانا رج کر کھاتے تھے گھر یاد آ رہا ہے آپ کو بہت کم بات کرنے والی شینوں برتن دھونا چھوڑ کر اس کے سامنے آکھڑی ہوئی اور ہمدردی سے پوچھا کیا کروں گی اس گھر کو یاد کر کے جسے میں نے اپنی مرضی سے چھوڑا تھا اور اب تو وہ گھر بھی پہلے چاہ سا گھر نہیں رہا کبھی ملنے جاؤ تو ایسا لگتا ہے سب کو میرے آنے کی خوشی زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ میں کس کے لیے کیا لے کر آئی ہوں وہ واضح طور پر اداس تھی شینوں کچھ نہ بولی وہ جانتی تھی کہ دولت کی حصول کیلئے سب کچھ دعو پر لگا دینے والوں کے حصے میں عموماً ایسے ہی ملال آتے ہیں ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی دولت کبھی سکھ کا باعث نہیں بنتی فضول کی باتوں میں الجھا لیا تمہیں تم اپنا کام کرو میں چلتی ہوں اس کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ دل میں آئے ملال پر تعدیر افسوس کا اظہار کرتی رہتی چنانچہ سر ہرا کر سارے خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور پرشانے سے لٹکا کر باہر نکل گئی شینوں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھوڑے دیر بعد کاموں سے فراغت ہوئی تو حسب ممول ایلی ڈی کے سامنے جاوے اٹھی مختلف چینل تبدیل کرتے ہو جگہ اس کا ہاتھ رک گیا سکرین پر سینر سیاسدہ صداقت شاہ کا چیرہ دکھائی دے رہا تھا وہ بڑے درد بھرے انداز میں کہہ رہے تھے میری حکومت سے ترخواست ہے کہ میری سیاسی خدمات کا لحاظ کرتے ہو میرے بچوں کی بازیابی کے سلسلے میں کوئی کاروئی کریں میں بڑی سے بڑی قسم اٹھا سکتا ہوں کہ میرا بیٹا دہشتگر نہیں ہے وہ اور میری بیٹی صرف ایک خاندانی تقریب میں شرکت کے لئے بھارت گئے تھے وہاں ان کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا وہ ایک سازش کے اس با کچھ نہیں میں صدر اور وزیرعظم صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے شہریوں کو دیارے غیر میں اس طرح بے آسرہ نہ چھوڑیں اور ان کے لئے کچھ کریں لیکن شاہ صاحب آپ کی اپنی پارٹی کے چند سیسردانوں کے طرف سے یہ رائے دی جارہی ہے کہ آپ کے بیٹے عالم شاہ نے بھارت جا کر جو کچھ کیا ہے اس نے دنیا کے سامنے پاکستان کا ایمیج خراب کر دیا ہے اور اپنے بیٹے کے اس عمل پر آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اینکر کو ان کے دکھ سے زیادہ اپنی صاحبت اور قابلیت کی دھاگ بٹھانے کی فکر تھی صداقہ شاہ سے ہمدردی محسوس کرتی شینو ان کی طرح سے جواب سننے کی منتظی تھی کہ دور بیل کے آواز نے اس کے انہماک میں خلال ڈال دیا وہ ریموٹ کی مدد سے آواز بند کر کے دروازے تک گئی اور دور آئی کی مدد سے باہر جھنکا وہاں نظرانوالے گلو استاد کے باڈی گار کے چہرے نے اس سے تھوڑا سا حیران کیا لیکن بہرحال اس نے دروازہ کھول دیا اسلام علیکم اس کی شکل دیکھتے ہی شخص نہیں اسلام کیا جیسے ان کے درمیان بہت پرانی جان پہچان ہو وعلیکم شینوں نے اس کی گھر مجوشی کے مقابلے میں اتنی سرد موری کا مظاہرہ کیا کہ اسلام کا جواب بھی مکمل دینے سے زہمت نہیں کی فرمائیے فرماؤں گا تو میں تب جناب آپ مجھے اندر آنے کا راستہ دیں گی صرف اس کی بیتکل بھی چکانے والی نہیں تھی ترزے تخاتب بھی حیران کون تھا بھلا ملازموں سے کون یوں آپ جناب کر کے گفتگو کرتا ہے مجھے اندر آنے دے پھر بعد میں آرام سے بیٹھ کر حیران پریشان ہوتی رہے گا بڑی مشکل سے بھاری رشوت دیکھ کر کچھ وقت کے لئے سیکورٹی کیمرے بند کروائے ہیں اگر کیمرے اون ہو گئے اور کسی نے کیمرے میں یہ بوٹھا آ گیا تو مشکل ہو جائے گی اس بار صرف اس نے زبان کی جوہری نہیں دکھا بلکہ اندر داخلوں نے کیلئے پیش قدمی بھی کی اس نے بے ساختہ ایک طرف ہو کر اس اندر آنے کا راستہ دیا اس موقع پر وہ چاہتی تو دروازے کے قریب لگا سیکورٹی علام بگا بڑن دبا کر مدد طلب کر سکتی تھی لیکن اس شخص میں کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ اس سے خوف محسوس نہیں کر رہی تھی بلکہ قدر اپنائیت اور شناسائی کا احساس تھا جو اس کی وہاں موجودگی سے پیدا ہوا تھا سائن صداقت شاہ کا انٹریو مطلب یہ کہ ان حالات میں بھی آپ نے اپنے ماضی کو فراموش نہیں کیا انہیں لوگوں کے بارے میں باخبر رہنے کی کوشش کرتی ہیں جن سے ماضی میں آپ کا تعلق رہا ہے ایل ایڈی کی آواز بنتی لیکن اس کے لئے سکرین پر صداقت شاہ کا دکھائی دینا ہی کافی تھا کھڑی کیوں تشریف رکھیں میری طرف سے آپ کو آرام سے بیٹھ کر پریشان ہونے کی پوری آزادی ہے وہ اس کے چہرے کے بنتے بگڑتے زاویوں سے اس کے اندر مجھ جانے والی اتھل پتھل کا اندازہ لگا سکتا تھا کون کون ہے آپ کو آپ کیا چاہتے ہیں وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور اٹھک اٹھک کر پوچھا میں آپ کو اس حالت میں دیکھ کر شوقیڈ ہوں ہماری معلومات کے مطابق تو خلانہ خاص تھا آپ اس نے اپنا جملہ ادھورہ چھوڑ دیا پھر پیشانی کو ہاسے مسلطوں پر بولا میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کی اس حالت میں دیکھ کر دکھے زاد کرو اس بات پر شکر کے جیسے لیے صحیح آپ زندہ تو ہیں میں پوچھ رہی ہوں تم کون ہو وہ اتنی زور سے چیخی کے پھوسکا لگ گیا پلیس خود پر قابو رکھیں میں دشمن نہیں ہوں اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں وہ بھردز اٹھ کر کچن میں گیا اور اس کے لئے گلاس میں پانی بھر لائیا اسے اپنے طبیعت پر قابو پانے کے لئے پانی کی ضرورت تھی اس لئے نہ چاہتے ہوئے گلاس تھام لیا اور گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پینے لگی پانی پینے کے بعد وہ سامنے بیٹھے شخص کو گھوڑ سے جائزہ لینے لگی بہت پیسہ خرچ ہوا ہے حلیہ کی استبدیلی پر آپ اتنی آسانی سے پہچان گئے تو مجھے لگے گا میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا شخص جمکتی مسکراہت بڑی جانی پہچانی تھی پتہ کیوں نہیں دیتے کہ کون ہو تم وہ جھنجھلائی وہی جس سے آپ باربی کی روپ میں چھپ سکی اور نہ عرب رکاسہ کے بہروپ میں اس ایک جملے میں اس نے گویا اپنا مکمل تعرف کروا دیا تم وہ پھٹے پھٹے آنکوں سے سے گھونے لگی جناب وہ سر کو خم کر کے شوخی سے مسکرایا تم نے گلو استاد کے باڈی گارڈ کا روپ کیوں بھر رکھا ہے وہ حیران تھی خود کو دشمنوں کے نظروں سے چھپا کر ادھور کام مکمل کرنے کے لیے وہ بس ہونٹوں کو گول کر کے رہ گئی آپ اس حال میں یہاں کیسے میں تو آپ کو پہچان لینے کے باو جی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ آپ ہی ہے اس کی نظروں میں گہرا تاثب تھا قسمت کا کھیل وہ ایک آہ بھر کر رہ گئی پھر شکر سکودہ لہجے میں بولی گئی تھی بازل سے انتقام لینے لیکن خود مسئیبت میں پڑ گئی اس کے ایک ٹھکانے پر ہونے والی جھڑپ نے میں چھت سے گر پڑی اور اتنی بری طرح زخمی ہوئی کہ میرا زندہ رہنا بھی ایک موجزہ ہے تو مجھے جس حال میں دیکھ رہے ہو وہ اسی حادثے کا نتیجہ ہے آپ کی زندہ ہونے کی کسی کو خبر نہیں سب یہی جانتے ہیں کہ آپ مر چکی ہیں ایک چلدی بٹی لاشی تو ہوں میں اس کی مسکراہت بڑی کرمناک تھی اس نے مجھے صرف اپنی اناکی تسکین کے لئے زندہ رکھا ہوا ہے میرے پیر میں پڑی زنجیر اور میری بیوسی اس کی عزیت پر فطرت کو خوشی دیتی ہے بس مہناز کا دمی غنیمت ہے جو مجھے قدر حمدردی سے بھی پیش آتی ہے اور وقت بے وقت اس کے عطاب سے بھی بچاتی رہتی ہے اس کے چہرے کا بے بس تاسو دل کو ترپا دینے والا تھا آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کے پاؤں میں پڑی زنجیر توڑ دیتا ہوں نہیں اس نے فورا اپنے پیر پیچھے کر لیے اس زنجیر سے زیادہ مضبوط میرے عہد کی زنجیر ہے جب تک میں بازل سے اپنی اور اپنے خاندان کی تباہی کا بدلہ نہیں لے لیتی یہاں سے نہیں جاؤں گی یہ کام کرنے کے لئے میں اور میرے ساتھ ہی ہیں ہم اس کے گیت اپنا جال پھیلا رہے ہیں صرف اسے ہی نہیں اس کے بڑھوں کو بھی انجام تک پہنچا کر رہیں گے تو بس سمجھو کہ اس کام میں میں تمہارے ساتھ ہوں یہاں رہ کر میں تمہیں اس کے متعلق معلومات فراہم کر سکتی ہوں تم مجھے یہی رہنے دو یہ تمہارے اور میرے دونوں کے حق میں اچھا ہے اسے بولنے میں قدر مشکل پیش آتی تھی اس لئے رک رک کر ٹکڑوں میں اپنی بات مکمل کرتی تھی آپ آج بھی بہت زیدی ہیں اس نے شکوا کیا تو مسکرہ دی لیکن آج مسکرہ اس کے چیرے کو خوبصورتی نہیں بخشتی تھی جرہا جو چھل سے نیچے گرنے کے نتیجے میں بگڑ گیا تھا مسکرانے سے بھیانک لگ رہا تھا آپ کے پاس یقین رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اس کے انکار کے بعد اور وہ معاملات کو دوسرے رخ سے دیکھ رہا تھا اس نے سر کے جنبے سے اس کے اندازے کی تصدیق کی ٹھیک ہے تو پھر یہ موبائل اور اس کا چارجر اپنے پاس رکھیں اسے کس طرح محفوظ رکھنا ہے اور کیسے ضرورت کے وقت مجھ سے رابطہ کرنا ہے یہ سب سکھانے کی قیدر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ خود بہت سمجھدار ہیں بس اتنا خیال رکھے گا کہ کسی بھی موقع پر اجذباتی نہ ہو اور ہر قدم سوئے سمجھ کر اٹھائیں اسے جیب سے موبائل اور چارجر نکال کر اس کے حوالے کیا وہ ساتھ ساتھ کچھ نصیحتیں بھی کر ڈالی کوئی دیر بعد وہ وہاں سے روانہ ہو رہا تھا میرا آپ سے بادہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جل آپ کو آپ کی حیثت واپس دلاؤں گا اور آپ شینوں کے بجائے ایک بار پھر فخر سے سر اٹھا کر بشرا گلدار کی زندگی جائیں گی وہ آنکھیں جو بہت دن ہوئے بجھ گئی تھی وہ جاتے جاتے ان میں امید کا ایک دیا روشن کر گیا تھا کیا ریپورٹ ہے جیکی چند گھنٹوں کی نیند لینے کے بعد جب وہ دوسری صبح ناشتہ کرنے بیٹھی تو سونی نے جیکی سے پوچھا شہر کے داخلے اور خارجی راستوں کی نگلانی کی جا رہی ہے شہر میں پولیس کا گشت بھی بڑھ گیا ہے اور اندازہ ہے کہ خوپے ادارے والے بھی سرگرم ہیں مطلب ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل ہوگا بلکل میرا مشروع ہے کہ تھوڑا ٹھہر کر معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی یہ کام کیا جائے یہاں رہنا محفوظ ہوگا کیا آسپورس سے کوئی مخبری بھی کر سکتا ہے سونے نے تشویش کا ازار کیا میں نے یہ گھر کرائے پر لیا ہے اور مالک مکان کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پیچھے فیملی بھی آ رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اسی کسی قسم کا شک ہوگا رہے آسپورس والے تو یہ جس قسم کا علاقہ ہے یہاں لوگ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی اور نہ ہی جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں جاکی نے تسلی دی اس معاملے کو اتنا ایزی مطلع جاکی یقینا نواب بدر الدین کے بہت اوپر تک تعلقات ہوں گے انہوں نے یہ معاملہ آلہ افسران کے سامنے رکھا ہوگا تو ہو سکتا ہے بہت سی باتوں کے ساتھ یہ بھی بات کھل جائے کہ ہماری حویلی میں کاروے کا مقصد عالم شاہ اور سرمت کو ساتھ لے جانا تھا لیکن اس طرح تو نواب صاحب خود مصیبت میں پڑ سکتے ہیں انہیں جواب دینا ہوگا کہ ریاست کو انتہائی مطلوع یہ دونوں فراد ان کی حویلی میں کیا کر رہے تھے سیدھا سیدھا غداری کا کیس بن سکتا ہے ان پر ماز نے اتراز کیا دولت اور تعلقات کے بلبوتے پر حقائق کو توڑنا مرودنا کون سا مشکل ہے نواب صاحب کا نمہ خارب کوئی علا افسر ایسی شاندار کہانی گھڑ کر پیش کر دے گا کہ نواب صاحب پر ذرا برابر آنچ نہیں آئے گی سونے کے دلیل بھی غلط نہیں تھی ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی ملکوں میں اشرافیوں کو نوازنے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کے روایت عام تھی پھر کیا کہتی ہو تم کیسے نکلیں گے ہم یہاں سے ماز نے اسے سوالے دوسرے دیکھا اس وقت وہاں جاکی اور ان دونوں کے علاوہ صرف عالم شاہ موجود تھا اور اس نے ابھی تک گھٹگو میں کوئی دخل نہیں دیا تھا ایک آدھ دن تو ہم نگرانی ہلکی ہونے کا انتظار کرتے ہیں پھر اس کے بعد کٹھے نکلنے کی بجائے ایک ایک دو دو کر کے نکلنے کی کوشش کریں گے اس عرصے میں سب کو اپنے حلیمی تبدیلی کرنے کا بھی موقع مل جائے گا اسے تجویز پیش کی جس سے متفق ہونے کے سبا فیلحال کو چارہ نہیں تھا ویسے سب جانتے تھے کہ صرف حیدر آباد سے نکل جانا ہی ان کے مسائل کا حل نہیں ان کے لیے تو پورا بھارت ہی ایک پنجری کی طرح تھا اور جب تک وہ اس پنجری سے نکلنے کا راستہ تلاش نہ کر لیتے ان کا مستقبل مخدوش ہی تھا اوے ہوئے کیوٹو تم کہاں سے چلے آئے ماما کہاں تمہاری وہ سب ایک تنوکی سی کیفت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سونے کی نظر ایک دروازے سے آتے آزم پڑی اس نے نیا نیا رنگنا شروع کیا تھا اور موقع پاتے ہی ادھر ادھر کھسک جاتا تھا اس وقت بھی وہ ماں کو چھوڑ کر اکیلا کمرے سے باہر آ گیا تھا سونے نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور گدگودی کی تو وہ کھل کھلا کر رس دیا بہت ہی پیارا بچہ ہے سبر بھی بہتا ہے اس میں عام بچوں کی طرح زیادہ تنگ نہیں کرتا سونے نے آزم کو پیار کرتا اس کے بارے میں تفسرہ کیا جس بچے نے دنیا میں آنکھ کھولتے ہی پہلی چیز یتیمی دیکھی ہو اسے شاید خود بخود سبر کرنا آ جاتا ہے عالم کی کئی بات نے سب کو ایک دم خاموش کر دیا اس بچے کا باقی علمیہ تھا کہ اس نے جس روز دنیا میں آنکھ کھولی اسی روز اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا جو بھی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت بلند نصیب ہوگا اور بہت کامیاب زندگی گزارے گا ماز میں پورومی لہجے میں کہہ کر محول کی اداسی دور کرنے کی کوشش کی ابھی تو ہمارے ساتھ دھکے کھا رہا ہے اللہ آگے کے لئے تمہاری زبان مبارک کرے عالم واضح طور پر ڈپریشن کا شکار تھا کیا ہو گیا یار کیوں اتنے مایوس ہو رہے ہو اللہ بہتری کرے گا اور ایک نہ ایک دن ہم اس سارے چکر سے باہر آ جائیں گے ماز نے اس کے شانے پر ہار رکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی مجھے اپنی فکر نہیں لیکن جب اپنے ساتھ اپنے گھر والوں خصوصا سجل کو خوار ہوتے دیکھتا ہوں تو ایک احساس جنم سا ہو جاتا ہے بھائی تو بہن دیکھر اپنی جان لٹا دیتے ہیں اور یہاں میری بہن میری وجہ سے تکلیفیں اٹھا رہی ہے اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا وہ جن حالات سے گزرا تھا اس میں اس کا یہ روئیہ بلکل فطری تھا پہلے راولوں کی قیاد اور تشدد پھر نباب بدرودین کے حویلی میں نظر بندی کی زندگی ایک با اختیار اور صاحب سرود جاگیرزادے کیلئے یہ آزمائشیں بہت سخت تھی اپنی تکالیف شاید وہ نظر انداز کر دیتا لیکن سجل کی زندگی جس اتار چڑھاؤ اور مشکلات کا شکار ہو گئی تھی اس چیز سے اسے مایوسی اور اداسی کا شکار کر دیا تھا خود کو مورد الزامت تھیراؤ نقصان ہم سب نے اٹھایا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں قسمت خود ہمیں گھیر گھار کر اس مقام تک لائی ہے اور مجھے رکھتا ہے کہ شاید ہمارے ہاتھوں کوئی بڑا کام انجام پانا ہے جو ہمیں اتنی آزمائشوں سے گزارا گیا ہے آپ کے دوست بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں اداسائیں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے اس کو مایوسی کی نظر سے دیکھنے کے بجائے اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ سائیں مشکل ترین حالات میں بھی ہمارے لیے کسی نہ کسی طور راستہ بنا ہی دیتا ہے خود کو اللہ سائیں کی مرضی کے حوالے کر دیں اور ایسا بلکل مت سوچیں کہ مجھے آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے اللہ نے چاہو تو جل سب ٹھیک ہو جائے گا سجل کب وہاں آئی تھی ان میں سے کوئی نہیں دیکھ سکا تھا لیکن اس کے الفاظ نے ان سب کے دلوں میں اس کے لیے ایک احترام سا پیدا کر دیا تھا چیتی رہو میری بہن میں جانتا ہوں کہ تمہارے لبوں پر کبھی شکوہ نہیں آئے گا لیکن سچ موچ میں تم سے شرمندہ ہوں عالم شاہ اپنے جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دل گریفتگی سے بولا موجودہ حالات میں مجھ سمیت ہم میں سے کسی کو بھی آپ کی شرمندگی کی نہیں بلکہ ہمت و حسنی کی ضرورت ہے خود کو مایوسی اور ناومیدی کے اندھیروں سے نکالیں اور پوری طاقت سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان حالات کا مقابلہ کریں اس وقت وہ تاریخ کا کوئی ایسا کردار ایسی مثالی عورت دکھائی دے رہی تھی جو میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے اپنے گھر کے مردوں کو عظم و حسنے کی دولت سے مالا مال کر کے بھیجتی ہے عالم شاہ نے بھی یک دم اپنی اندھرونی کیفت کو بدلتے ہوئے محسوس کیا اللہ تمہیں سلامت رکھی میری بہن اس وقت تم نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے عالم شاہ نے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی اور سونے کی طرف رکھ کرتے ہوئے بولی یہ صاحب تو بڑے مزے سے آپ کی گود میں چڑے بیٹھے ہیں لائے مجھے دیجئے خامخواہ آپ تھک جائیں گی کتنے پیارے پھولیے سے بچے کو گود میں اٹھانے سے بھلا کسی کو کیا تھکن ہوگی تم جاؤ اور جا کر آرام کرو میں اس کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوں سونے نے عالم کو اس کے حوالے کرنے کے بجائے چٹا چٹ اس کے گالوں پر پیار کر ڈالا عالم اس کے اس عمر سے خوش ہو کر کھل کھلایا تو وہ مزید نحال ہو گئی اور محبت پاش نظروں سے اس کے طرف دیکھنے لگی ماس کے لیے یہ منظر نہایت انوکہ اور عجیب تھا وہ اورے جو نہایت سنگینی سے انسانی جان لے لیتی تھی اور بہت ایاری سے لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچانے کا ہنر جانتی تھی اس وقت پورپر محبت میں ڈوبی دکھائی دے رہی تھی اس کی آنکھوں میں اس وقت دھیر سارے رنگ تھے اور انہیں رنگوں میں سب سے نمائی رنگ ممتہ کا تھا